یہ جو فیصلہ لیا گیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں یہ عوام کا اور جنتہ کا فیصلہ ہے اور ساتھی ساتھ میں اپنی پارٹی کے عدیقش جناب شوقت علی صاحب کا اور پارٹی کے اتر پردیش کے تمام ہم ذمہ داروں کا اور جو ہمارے پارٹی کے ممبرز جو مہاراشترہ سے اور کرناٹکہ سے حدراباد سے جا کر وہاں پر کئی مہنوں سے محنت کیے میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اتر پردیش کی جنتہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمارے پتیاشیوں کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں شکریہ دا کروں گا جناب بابو سنگھ کشوہا صاحب کا جو جنتہکار پارٹی کے عدیقش ہیں اور بھاگے داری پریورتن مرچہ میں جتنے پارٹیاں شامل تھے ان سب کا شکریہ دا کروں گا اور فیصلہ جو بھی نتیجہ آیا ہے ہماری کوششیں محنتیں بڑی تھی مگر فیصلہ جیسا ہم چارے تھے نہیں آیا مگر ہم دوبارہ محنت کریں گے دوبارہ اور ہماری جو کمزوریاں اس کو دور کریں گے اور ہم مجھے یقین ہے کہ آنے والا مستقبل اتر پردیش میں ہماری پارٹی مندلی ستحاد مسلمین کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ای وی ایم ای وی ایم کا چیخ بکار کر رہے ہیں میں نے دوہزار انیس میں بھی کہا تھا کہ غلطی ای وی ایم کی نہیں ہے غلطی جو لوگوں کے دماغ میں جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ اس کی بہت بڑا ارولہ کر رہا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ کامیابی ہوئی ہے ضرور مگر یہ اسی بیس کی کامیابی ہے ہم اپنا کام کرتے آئے پہلے سے پہلے سے کرتے رہیں گے اور بس مجھے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ کافی محنت کیے اچھا بہت اچھی محنت کی دلو جان سے ہم لوگ ہمارے پورے پارٹی کی ذمہ داروں نے محنت کی میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں بلکہ ان سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے کل سے ہم پھر اپنے کام پہ لگ جائیں گے اور آہ یقینا مجھے یقین ہے کہ آنے والے آہ جو الویدان سباہ کی الیکشن ہوں گے اس میں ہم بہر اچھا کریں گے ہمارے کمزوریوں کو جو بھی کمزوریاں سامنے آئیں گی اس کو دور کریں گے سر آپ نے بولا اسی بیس کی کامیابی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کا کہنا ہے کہ پارٹی کا جو مقصد ہے کئی ہمارے مقاصد ہیں کہ ابجیکٹیوز ہیں اس میں ایک بڑا ابجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ بنے اب اگر آپ اس طرح سے یہ پیغام دیں گے تو پھر آپ صرف اوٹ ڈالنے والے بن جاتے ہیں اوٹ لینے والے نہیں بنتے ہیں آپ اور آپ ایک جھنجھنا بن جاتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ جتنے بھی ابھی تک نتیجے آئے جو ریزلٹس آیا جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لوگ کہ یہ ان کا اوٹ ٹرانسفر ہوگا ان کا اوٹ ٹرانسفر ہوگا ٹرانسفر آنسفر کچھ بھی نہیں ہوا اور جو لوگ جھوٹے دعوے پیش کر رہے تھے جو لوگ سبز اردو کا لفظ بول رہا ہوں سبز باغ دکھا رہے تھے وہ سب تو سب معلوم ہو گیا کہ کس کا اوٹ کہاں پر گیا کدھر گیا تو خیر ابھی تو پورے نتیجے نہیں آئے تو اس نتیجے پر اور جب پورے نتیجے آ جائیں گے اس کو دیکھ کر بھی پھر ہم اور یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو اتر پردیش کے علم سنگکہ سماج کے مائنورٹیز ہیں ان کو صرف اوٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولٹیکل لیڈرشپ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس سے سب کو تکلیب ہو جاتی ہے تو خیر اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اتنی تفصیل سے جاؤں جو فیصلہ آیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور ہم اپنا کام جاری رکھے ہیں اور جاری رکھیں گے اور پہلے سے زیادہ ہم محنت کریں گے اور جو ہماری لڑائی ہے جمہوریت کے دائرے میں اس کو لڑتے رہیں سر اوپے کیا کہیں گے جو آپ کے پہلے بھی عرب لگتے رہے ہیں کہ آپ اگر میں ان لوگوں کے نام لے لوں جو باجہ باجہ رہے تھے کہ یہ لڑائی یہ وہ لڑائی ہے آخری لڑائی ہے فلان لڑائی ہے اور جو جا جا کر ہر سماج کے لوگوں کہہ رہے تھے کہ یہ آخری لڑائی ہے اب ان کے بیوارے میں کیا بولیں گے آپ اور اگر ہم پہ جو الزام لگتا ہم کوئی فکر نہیں ہے ہم تو بولتے لگاؤ ہم پہ الزام مگر ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے آپ دیکھیں گے گجرات میں بھی الیکشن لڑیں گے راجستان میں بھی لڑیں گے اور اس سال آخر میں ڈسمبر میں اتر پردیش میں لوکل باڈی کے الیکشن ہوں گے ہم پھر اچھی تیاری سے لڑیں گے ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے مگر اتراکنڈ میں کیوں جیت گئی بی جے پی گوہ کیوں جیت گئی منیپور کیوں جیت گئی تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں دے کہ ہماری لڑائی پولیٹیکل لیڈرشپ کی لڑائی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریٹ کرنا ہے اب اتر پردیش کی خاص طور سے جنتا کو غریب کو دلیت کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو صرف استعمال کیا گیا تھا بھئی آپ جو دعوے کر رہے تھے جو بھیڑ دکھا رہے تھے جو باتیں ہو رہی تھیں جو خواب بھی مکہ منتری بن گئے تھے اس کے ذمہ دار پہی تو نہیں ہو سکتا ہوں سر آپ بولے کی ووٹ مین کی طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے خاص طور سے منورٹی کو اور آپ کے آپ کو اپنی جو سپیچز میں بار بار اس بات کی اپنی کر رہے ہیں میں اپنی سپیچز کا حوالہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا میں نے تو اپنی سپیچز میں کہا کہ سماج وادی الائنس بی جے پی کو نہیں ہرا سکتا تو اس وقت بھی لوگ بڑے ناراض ہوئے آن ریکارڈ میرے سپیچز آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہہ چکا ہوں بات کہہ چکا ہوں میرا سوال مختلف تھا میرا سوال یہ تھا کہ آپ چناؤں تو لڑ رہے ہیں لیکن ایک چیز کی ایک اور لڑائی لڑ رہے ہیں باقول آپ کے کہ مسلم جو کومنیٹی ہے اس کو بوٹ بینٹ کی طرح ابتک استعمال کرتی آئی ہیں پولیٹیکل پارٹی کارپنل لیڈرسیپ ہونا چاہیے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس جنتہ سے جس سے آپ اپیل کر رہے ہیں اس نے آپ کو دیسپوائنٹ کیا اس ریجر سے نہیں نہیں دیکھئے میں ان کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں وہ ان کا اختیار ہے کسی کو اوٹ دے نہ دیں مگر اب دوبارہ تو ہم امید کریں گے کہ دوبارہ تو ان کو ٹھگا نہیں جائے گا نا اب دوبارہ یہی بات ان سے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے عزمہ کر دیکھ لیا کہ بھئی چار چار الیکشن اب آپ ہار چکے ہیں چودہ سترہ انیس اور باویس یہ چار الیکشن اب ہار چکے ہیں تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا ان کا ہی فیصلہ ہے مگر وہ آپ کی بار جب آئندہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے اتر پردیش میں یا منصفل الیکشن ہوں گے وہ ہماری اس بات پہ غور کریں گے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بہت سی باتوں کو لوگ اس پہ غور کیے مگر ایک جو چلا آ گیا تھا پروگرام پورا وہ پروگرام تو ناکام ثابت ہو گئے سر اپنی میں پہلے کہا جاتا تھا کہ اس بار یہ کہا گیا ہے کہ ایم وائی سبی کرن چلا ہے وہ بھی مہلا اور یوجنا ہے وہ انہیں سنیے آپ مانتے ہیں مانتے ہیں ایک مٹے یوگی اور پردان منطری کے چلتے ہی ایم وائی ایم وائی کس کے لئے چلتا تھا ایم وائی کس کے لئے چلتا تھا بتائیے کون سی پارٹی کے لئے چلتا تھا ایم وائی سمجھتا ہے یہاں تو خالی ایمی ہے نا وائی کہا ہے یہاں پہ تو خالی ایمی ہے آپ آتے ہیں کہ یہ جو یوجنا ہے تھی بائی لاؤں کے لئے کر کے آپ دیکھئے پرساسا پرساسا بائی سائن انگریزی کہا ہوا تھے ویکٹری ہیز منی فادرز ڈیفیٹ ہیز نن اب آپ جیتنے کے بعد آپ وہ بولتے بولیے اب آپ جیت گئے تو نہیں نہیں میں میں یو پی دیکھیں یو پی کی جنتہ نے فیصلہ لیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں اب اس پہ آپ کیا کیا لگاتے لگا لیجئے اور وہ فیصلہ ہے اس کی عزت کرنا پڑے گا احترام کرنا پڑے گا سر آپ نے کہا کہ اب یہ جناب تو ہو گئے آپ نے کہا نہیں ہو جاتا راجز میں میں تو آپ کیا ایم آئے بلکل کریں گے بلکل کریں گے بلکل کریں گے بلکہ اس سے پیغام تو چلا گیا نا کہ یہ لوگ جو ایک پرٹیکلر کمیونیٹی کو اپنا اوٹ بینک سمجھتے تھے آپ تو اوٹ تو لے لیے مگر آپ کے اوٹ نہیں ہے آپ تو جیتی نہیں پا رہے آپ کا اوٹ ہی نہیں ہے وہ جو کیا لفظ استعمال کیا تھا کہ رینبو ہاں نہیں نہیں جو ہندی کا لفظ استعمال ہوا تھا اس میں اس میں وہ تو سب ہاتھ کو آ گیا نا وہ تو بلکل ہی ناکام ثابت ہوئے بہورنگی گڑ بندن یہ کہاں سے بہورنگی تھا بھائی اس میں دخالی ایک ہی رنگ تھا رینبو کوالیشن کہا آپ نے کہ یہ کمیونیٹی کا اوٹ وہ کمیونیٹی کا اوٹ یہ ٹرانسفر ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ بتائیے کہ لکھیم پور کھیری میں بی جے پی پوری جیت جاتی ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی بیس کا معاملہ ہو گیا اور یہ اسی بیس ہم اب کہہ رہے ہیں بہت لمبے سالوں تک رہنے والا ہے بھارت کی جمہوریت میں تو آپ کو لگتا ہے یکاس کے موتے پہ نہیں نہیں اب وہ ابھی 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 یہ پریس کانفرنس یہ موقع نہیں ہے نہ وقت ہے کہ میں اتنا اس میں سبسٹینشٹ کروں مگر میں اتنا ضرور کروں گا کہوں گا کہ ایسی بیس کا یہ ماحول بہت لمبے سالوں تک رہنے والا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو ایسا جو ہے ایسا جو ہے کہ آپ آپ ویسٹ میں مل گئے وہاں بھی جو مسلم کمیونٹی کا بھروسہ نہیں جیتا ہے ابھی اتنا اتنا ان سیٹوں پر چناؤ لڑے جہاں جو مسلم باہول اور ڈیسائیڈنگ پوزیشن پر نہیں نہیں ایسا نہیں ہم تو ہر ہم تو الائنس کا حصہ سنیے ایسا نہیں ہم تو الائنس کا حصہ تھے بھاگے داری پریورت اور مورچا کا جتنے جنتگار پارٹی کے بھی کینڈیٹس تھے اور دوسرے الائنس کے ہم وہ سب کے لیے کیمپین کیے الیکشن میں جیتار ہوتی ہے الیکشن جیتار ہوتی ہے اور کاشی رام مانیور کاشی رام نے صحیح کہا تھا کہ پہلا الیکشن ہارنا دوسرا ہارانا تیسرا جیتنا سنیے سنیے یہ کاشی رام صاحب کا ایک بہت بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے ہم ہارے ہیں جیتیں گے دوبارہ اس میں کونسی بڑی بات ہے کونسا آسمان گرنے والا ہے ہمارے ہونسلے ہمارا عظم کبھی کم نہیں ہوگا نہ اس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جو چاہ رہے تھے اس کے برقس نتیجہ آیا کوئی بات نہیں ہے مگر ہمارے ہونسلے ہمارے سپریٹ آج بھی ہائی ہیں کل بھی ہائی رہیں گے لگے رہیں گے آپ نے کاشی رام اسی سے سمجھتے ہیں مطلب آخر کیا کارا آپ پاتے ہیں کہ جو جو مسلم کمیلٹی ہے اس کا برقسہ نہیں جیت پا رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اب اب یہ ایک میسیجنگ جو کی گئی تھی یہ سب لوگوں کی وجہ سے اب وہ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا اب اب اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں لوگ یہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا مسلم پولٹکس کے لیے یہ یہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ بھئی جو دعوے کر رہے تھے انہی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ خود بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں وہ صرف دعوے کر رہے تھے اگر ان کے دعوے صحیح ثابت ہوتے تو کچھ تو ان کے پاس بچتا ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو ہجاب کا معاملہ کس کو فائدہ کیا اور کس کو نقصان کیا ٹھیک ہے ہجاب کا معاملہ میں نے کہا تھا اپنے آہ بھاشن میں یہ سمیدھان کے فنڈمنٹل رائٹ کا ایشو ہے الیکشن ہو چناؤ ہو نہ ہو جہاں پر فنڈمنٹل رائٹ کا وائلیشن آئے گا وہاں پر بولنا پڑے گا لیکن تو اگر چناؤ نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہوئی سی خام بڑھیاتا آپ غلط سوچ رہے ہیں آپ یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدھان کو پروٹیک کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے میں بولوں گا برابر مگر یہ بولنا کہ اس میں آیا اگر نہیں آتا تو بھی ہم بولتے برابر 80 پیس کے نرے ٹیو میں کیا یہ بہتا ہے نہیں 80 پیسکے نرے ٹیو میں وہ آپ کو بتائیں گے آرام سے ابھی ابھی آج کے پریس کانون میں ہو جائیں آپ بول رہے ہیں کہ دیا گیا تھا تو آپ کا اشارہ کہیں جو نمائندے ہیں چاہے ہیں میرا اشارہ کسی اوپر نہیں ہے جنتہ سمجھ جائے جائے گی میں آپ جس کا سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ موسیقی 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 But that is for them and the other parties to decide. But would you throw it in the middle of the political leadership? No, no, no. Madam, my objective is to create a political leadership. That I will try to do my best and it will be created. But any concerted effort? It will, will. See, this is, it is too early to talk about it. Sir, کئی لوگوں نے EVM پر سوال اٹھا ہے آپ اس پر جانتے ہیں? میں تو, میں تو دوزار انیس میں آپ کو پرستانوں میں بولا تھا کہ EVM غلط ہے, EVM میں کچھ نہیں ہے, دماغ میں چپ ڈال دی گئی ہے, اسی بیس کی. وہ چل رہا ہے, EVM, غلطی EVM کی نہیں ہے. بلڈوزر کا اثر بڑا سا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, غلطی جو ہے, EVM کی نہیں ہے, غلطی جو دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے, اسی کے اوپر معاملہ چل رہا ہے. How do you view the performances in the relation of this game? فاملیس ختم ہوئی سر رہی ہے, فاملیس بیس پی, مہو جن سمجھ پارٹی, کارچنہ آپ کا لرم دے رہے تھے لیکن ان کا جو کہنا ہے وہ ریورس میں ہو رہا ہے. نہیں میرے کو میرے مجھے میں اس بات کو نہیں مانتا اور بڑا ہمارے لوگ تنتر کے لیے بڑا افسوسناک دن ہوگا اگر بیس پی ختم ہو جائے گی. بڑا افسوسناک دن ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ بیس پی ختم نہیں ہوگی. ہمارے لوگ تنتر کے لیے جمہوریت کے لیے وہ پارٹی کرنا بہت ضروری ہے. پارٹی کرنے اینٹرل پر پارٹی کرنے میں کیوں بولوں بھائی. خامکہ ان کو ان کو کیوں عزت بخشوں میں اپنی زبان سے ان کا نام لے کے ان کے بارے بول کر. سر آپ کے اسی زیادر کو اپنی زبان سے ان کا نام لے کے ان کے بارے بول کریں۔ سر آپ کی بیس پی کے بیس پی with family become a liability? It is for that party to decide how to comment on it. I cannot comment on one political party's internal strife or differences. is it is not my job to comment on it. It is for that party to decide what they need to do uh for themselves. سار بی ایس پی کے بارے میں جو ابھی آپ کو نہیں نہیں دیکھیں اس کو نہیں نہیں دیکھیں سنیے میں سمجھ گیا آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ بھارت کی لوگتنطری کے لیے بی ایس پی کا ایک بہت بہت رول رہا ہے اور اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وہ پارٹی رہے گی مضبوط رہے گی ہاں یقیناً آج آج کا نتیجہ دیکھ کر تو آہ آپ کمزوری دکھر آتی ہماری بھی اس سب کی مگر بس پاکی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے کہ جو ذمہ دار ہیں لوگ دیکھیں گے غور کریں گے اس کو نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے آپ آپ ہر چیز کو ہماری ضرورت نہ سمجھئے ہر چیز کو ہم اپنے اس سے انٹرسٹ نے دیکھتے ہیں مر ایک ایک بات کو تو ماننا پڑے گا نا کہ اس پارٹی نے بڑا رول ادا کیا آہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے پنجاب میں نے اس پنجاب میں کہا پنجاب میں تو کچھ نہیں کر سکے پنجاب میں کہاں تھے اچھا نہیں تھے نہیں تھے کبھی پاور ملے تھے میں سمجھا کہ سوروانیا کا دل ساتھ تھی نا بی جے پی کی بھئی آپ انگریزی کہا ہوا تھے victory has many fathers defeat has done سر آپ 85 values کرے جو منٹہ فیدر آب میں نہیں آیا نہیں آیا بچ میں آیا بچ میں آیا لیکن تو کیا ایک پرسل لیمون پر لگتا ہے سر کیونکہ مہنط کر کے کبھی 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 نہیں ملتا ہے ڈے نہیں آپ 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 لوگ آپ لوگ میری نہ میری پارٹی کی اسٹی جانتے ہیں میری اسٹی جانتے ہیں میں ایک سنگل ایم اے تھا میری پارٹی کا پھر ہم لوگ بڑے ایک ہی ایم اے تھا میں ہم لوگ ایم پی کا الیکشن دو ایم پی الیکشن جدے نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ کا ارے وہ رہی ہوگی بھائی کچھ نہ کچھ ہوگا ہم اس پہ دیکھیں گے مر محنت کےتبار سے ہمارا یہ اتر پردیش کا یونٹ شوکت علی اور جتنے ہمارے ذمہ دار ہیں بہت محنت کی تو یقینا کئی کمزوری ہوں گی دیکھیں گے اس کو مگر اس سے ہم ہم کو کوئی مایوس ہی نہیں سی این رہی that is not they don't see me as a outsider they see me as a personint banking to create a political leadership and to ensure that everyone gets their isatari or the Share in indian democracy these are part and partial of our life you know option کیا ہے؟ my life casting of vote is a personal decision that we have to respect them لڑیں گے بالکل لڑیں گے پوری تیاری کر رہے ہمارے کلیم صاحب کلیم حفیظ صاحب لڑیں گے چناؤں لڑیں گے پنجاب کی جنتہ نے فیصلہ لیا ہے وہ بھی ایک ورڈک ہے اس کا سب کو اترام کرنا چاہیے ہم امید کرتے کہ پنجاب اور مضبوط ہو امید کرتے کہ پنجاب ایک ہمارا بارڈرنگ سٹیٹ ہے وہ ایک عام پردیس کی طرح نہیں ہے اس کے الگ چیلنجز ہیں اور جب جنتہ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کو ایکسپ کرنا پڑے گا آپ میں تو پنجاب کی جنتہ نے جو فیصلہ لیا اس کا اترام کرتا ہوں اس کا اس کا اترام کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک میسیب منڈٹ انہوں نے کسی کے پارٹی کے حق میں دیا تو ہم اس کا اترام کرتے ہیں ارے میر سے کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے مت مجھ سے مت پوچھئے مجھے مجھے نہیں معلوم میں میں تو most untouchable اطمی ہونا politically تو مجھ سے کیوں مجھے رہا میں کیا بتاؤں گا اس بارے میں اور کچھ سر ایک سوال ہے ضرور میری دیکھئے مجھے آپ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے مکہ منتری اس طرح کا پریاز کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میں جس دن ہمارے مکہ منتری سے مل لوں گا وہ جو ٹائم دیں گے ملنے کا تو میں ان سے پوچھ لوں گا مر جب وہ ٹائم جب دیں گے میری جب ملاقات ہوگی محترم وزیر اعلیٰ تلنگانہ سے تو میں ان محترم سے پوچھ لوں گا ابھی تو میری بہت عرصے دراز سے میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی وہ بہت مصروف ہیں تو جب ان کی گونہ گو مصروفیت میں وہ تھوڑا وقت دے دیں گے تو یقیناً آپ کا سوال ان سے پوچھ لوں گا اور جواب جب آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے دیکھئے مستقبل میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس آج کے اس فیصلے کے بعد تو ہماری جتنی بات ہی ہم کہہ رہے تھے وہ سب سچ ثابت ہو گئی وہ سچ ثابت ہو گئی اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی ویدان صفحہ کی سیٹ پہ رہتے ہیں یا پھر وہ آزمگڑ کی اپنی پارلیمنٹ سیٹ چھوڑتے ہیں ہم تو پارلیمنٹ کالیکشن بھی لڑیں گے یوتر پردیش میں نہیں پرساد صاحب نے ایم وائی کی بات کی تھی تو ہم 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 تو بولے ہم یہ کہہ رہے ہیں خالی ایم ہی رہ گیا ہے وائی تو میدان جنگ سے غیب ہو گیا محبت میں ہم ہی کھڑے ہو گئے اور جو ہم کو میدان میں لائے جنگ کے میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے ہم کو نہیں نہیں ہم نہیں نہیں آپ 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 دیکھیں ڈیٹا آئے گا معلوم ہو جائے گا ڈیٹا آئے گا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا بھئی نہیں نہیں یہ جو نہیں نہیں یہ جو یہ جو لفظ استعمال کیا آپ نے وہ کیا تھا کوئلیشن وہ بہو رنگی گڑ بندن ایک ہی رنگ نظر آ رہا تھا اس میں تو ابھی ابھی تک تو ریزرل جتنی آئے ہیں ایک ہی رنگ نہیں نہیں دیکھیں ابھی اس کو آپ ایک رنگ بنگ مت دیجئے رنگ نظر تو ایک ہی آ رہا تھا یہ چندر سے کر رہا ہوں جو ہے ایک زدی خصم کا عدمی ہے یہ باتاں نہیں کرنا یہاں پہ سمجھے نا اب یہاں پہ کیا چلائیں گے کیسا چلائیں گے وہ معلوم ہو جاتا مگر اب وہ آپ جید گئے اتر پردیش صحیح ہے بلدیہ کے الیکشن میں آئے تھے نا سب آئے تھے ہاں پرفارم پرفارم کیے پھر اس کے بعد کیا آرے چھوڑی ہے نا وہ تو کانگریس جہاں کانگریس کا ویکیوم پیدا ہوتا ہے انہوں فیل کر لیتے بھئے جہاں ہمارے ہمارے جتنے نمبر سے ہم ریپیٹ کیے انڈر ایسیونٹ مت کرو آپ چندر شے کر رہا ہو اور اچھی بات یہ ہے کہ چندر شے کر رہا ہو آپ جو ایکٹیو ہو گئے نا وہ بڑا چینج ہے ان میں اور امید کرتے کہ وزیراعالہ ایسی ایکٹیو رہیں گے ایسی ایکٹیو رہیں گے اب آئندہ اسمبلی کے چناؤ تک نہیں نہیں وہ کب کرا تھے وہ نہیں معلوم میرے کو وہ میرے کو نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے تو بتا ہی ہم بھی تیاری شروع کر رہے تھے جلدی میرے کو تو نہیں معلوم بھر ہم تو امید کریں گے کہ ہمارے وزیراعالہ جو ایکٹیو آج ہے انہوں ایکٹیو رہنا بس ایکٹیو رہنا اور تھوڑا انہوں پبلک سے ملنا بھی تھوڑا جتے ان کے ایمیلے سے تو ٹائم نکال لیے پھڑا ملی ہے تو اچھا رہا تھا کیونکہ ٹی آر ایس میں وہ ایک ہی فیس ہے وہ ٹی آر ایس میں ایک ہی چہرہ ہے بس وہ دوسرے کوئی چہرے نہیں ہے بلکل ٹی آر ایس میں ایک ہی چہرہ ہے کوئی دوسرا چہرہ ہی نہیں کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سوائے وزیراعالہ کیس چندر شکرہ کوئی چہرہ نہیں ہے سب چھلے ایلیکشن میں بابو بھی بہت اکٹیو ہوتا ہے ایسی ناشوال بولٹیس میں ایمال ہوتا ہے ابھی نہیں دیکھنے رہے ہیں ہے انہوں آندھرہ میں ہے نا تھوڑا بہت آندھرہ میں ہے تھوڑا بہت ہے کہ ان کا سیچویشن ایسا نہ ہوتا ہے کہاں پہ ہے نہیں دیکھئے انہوں چندرہ باب نیڈو کو چھوڑ کے نکلے وہ ایسا ہاتھ بھی نہیں ہے وہ چھوڑ کے نکلے سوائے نہیں